اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلوگ اینڈ پک پیدریحانہ فرینڈز میں آج آپ کے ساتھ ریسپی جو شیئر کر رہی ہوں وہ ہے نیہاری چٹ پٹی چٹ خارے دار نیہاری تو چلیے اس کی ریسپی کی طرف اچھا اس میں میں نے ون کیجی بیف لیا اور بیف ہڈی والے آپ بھی ہڈی والے لیجئے اور اس میں جائیں گے یہ مسالے ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا اور سوٹ کا پورڈر جائے گا میں نے پورڈر لیا ایک ٹیبل سپون لال میرچ پی سیوئی اور ہاف ٹی سپون حلدی ایک پیاس جائے گا میڈیم چاپ ہوا اس میں ڈرائی انگریڈنٹس جو ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون سوان فردھنیا سابت گرم مسالہ اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون زیرا اور دو تین تیز پتے ڈالیے گا میرے پاس پورٹلی نہیں ہے ململ کا کپڑا نہیں تو میں اس میں انفیوزر میں اس کو یہ ڈرائی انگریڈنٹس جو ہیں سائے ڈال کے اس کو نہاری میں ڈالوں گی اب چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف یہ میں نے کوارٹر کپ وائل کے اندر تیز پتہ دارچینی ڈال دی پیاس ڈال دی اب اس کو میں براؤن کروں گی تھوڑی سی دیر اور اس کے بعد اس کے اندر میں بیف ڈال کے اس کے اچھے سے بھون لوں گی یہ اس کے اندر اب میں بیف ڈال دوں گی اور بیف ڈال کے اسے تھوڑی دیر اچھے سے اس کو بھون لیجئے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی جنجر ساری گارلک پیسٹ ڈالوں گی میں نے کرش والا ڈالا ہے اس کی زیادہ خوشبو ہوتی ہے جنجر نہیں ڈالیں گی کیونکہ اس میں مسالے میں جنجر ایٹ کر چکی ہیں صرف گارلک جائے گا اس میں تو آپ گارلک ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیجئے اس کے بعد اس کے اندر میں تمام مسالے ڈال دوں گی جو میں نے تیار کیے تھے اور یہ ڈال کے اب اس کو تھوڑی دیر پھر بھونوں گی اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دی جگہ کیونکہ مسالہ جلنے کا ڈر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کہ اچھے سے مسالہ بھون گیا اب میں اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو میرا یہ کوکر ہے انسٹنٹ ہے اور یہ سلو کوکر بھی ہے اور اس میں یہ انفیوزر بھی ڈال دیا اچھا اس کو میں رکھوں گی سکس آورز کے لیے رکھوں گی سلو ہیٹ کے اوپر تو یہ صبح تک انشاءاللہ میری نہاری تیار ہو جائے گی چھے گھنٹے یہ پکے گی اور یہ دیکھیں یہ چھے آورز کے بعد اس کو یہ بالکل اس کا گوشت جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت اچھے سے گل چکا ہے اور سوفٹ ہو گیا ہے اب اس کا میں یہ کرنا ہے مجھے کہ اب اس میں جتنی بھی بیو کی بوٹیاں یہ ساری میں ایک پلیٹ میں نکال کے اس کو رکھ لوں گی اور وہ اس لیے کہ ابھی ہم اس میں آٹا ڈالنا ہے اگر آٹے کے ساتھ یہ بوٹیاں جائیں گی تو یہ چھپک جائیں گی یہ انفیوزر بھی میں نے نکال لی اس کے ساتھ ہی بوٹیوں کے ساتھ جو اس کے اوپر آئل آئے ہیں ہم وہ بھی اس کا یہ دیکھیں یہ میں نے بول میں نکال لی ہے وہ آئل بھی نکال لیں گے کیونکہ جیسے ہی آٹا ڈالیں گے یہ آئل بلکل غائب ہو جائے گا تو اس کو پہلے سے آپ الگ کر کے رکھ دیجئے گا اب یہ میں نے ون کپ آٹا لیا اور اس کو میں نے ہلکے سے بھون لیا ہے اس سے بھوننے سے ہی ہوتا ہے کہ ایک بڑی اچھی سی اس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے جو نہاری میں بہت اچھی لگتی ہے اب یہ ایک بول میں پانی لیا ہے میں نے اور اس میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس طرح سے اس میں یہ جو لمز ہیں وہ نہیں بنیں گے یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتی بھی جاری ہوں تاکہ اس میں لمز نہیں بنیں یہ میرا آٹا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو اس میں ڈالوں گی ہلکے ہلکے سے ڈالوں گی اور اس کو دوبارہ سے چلاتی جاؤں گی تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ اور اس میں لمز نہ بنیں گے میں نے ہاف ابھی ڈالا ہے ابھی میں دیکھوں گی کہ مجھے اور ضرورت ہوئی تو اور میں اس میں ڈال دوں گی اچھا اس کے بنانے کا ہی فائدہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ نے ڈال دیا تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا اور جائے گا یہ میں ابھی تھوڑا اور ڈال رہی ہوں دو تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں روک لیا میں نے اور بس اب اس میں مزید گنجائش نہیں ہے بلکل پرفیکٹ اس کا یہ لکا گیا ہے اب یہ بنے گا ایک گھنٹے کے لیے یا پونے گھنٹے کے لیے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی سلو ہیٹ کے اوپر اب اس کے بھگار کے لیے میں نے چھوٹا سا پیاز لیا دیسی گھی میں اس کو یہ لال کر لیا تھوڑا سا نہاری مسارہ ڈالوں گی شان کا اور تھوڑی سی پپری کا ڈالوں گی میں یہ ساری بوٹیاں ڈال کے مکس کروں گی اور جو یہ مسارہ میں نے ریڈی کیا تھا وہ اس کے اندر ڈالوں گی اور آئل اس کے اوپر سے جو گھی ہے وہ میں نکال دوں گی یہ میں نے اس کے اندر مکس کر دیا بس اب یہ سر ونگ کے لیے ریڈی ہے اس میں تھوڑا سا میں نے پیساوہ گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور چلی اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ساری بوٹیاں میری ثابوت ہیں اور اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے بوٹیاں ثابوت ہی اس میں نہاری کے انتر اچھی لگتی ہیں اور اس کے اوپر سے اب میں نے جو آئیل اور گھی نکالا تھا وہ اس پر ڈال دوں گی سرف کرتے ہوئے اب اس میں جانوں گی سارا گرین مسالہ اس میں ہرہ دھنیاں ادرک پاری کٹا ہوا اور ہری میچیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ پھر اگین اس کے خوشبو والا یہ بہت ہی زبردست اس کے خوشبو آئے گی دیکھیں زبردست سی چٹ خاردار نہاری ریڈی ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے نئی ویڈیو تک کیلئی اجازہ دیجئے ٹیک کیار اللہ حافظ بائی بائی